کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے عظیم و شان محل تعمیر کروایا اس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے محل چونکہ نیا تعمیر ہوا تھا اس لیے اس میں بادشاہ نے رہائش اختیار نہیں کی تھی ایک مرتبہ ایک کتا کسی طرح اس محل میں جاگوسا رات کے وقت محل کا رکھوالا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا لیکن وہ کتا محل میں ہی رہ گیا اس نے چاروں جاریم نگاہ دڑائی تو اسے ہر طرف ہزاروں کی زداد میں کتے نظر آئے اسے ہر آئینے میں ایک کتا دکھائی دے رہا تھا اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان فسا ہوا نہیں پایا تھا اگر ایک آدھ کتا ہوتا تو وہ اس سے لڑ کر شاید جیت بھی جاتا لیکن اب کی بار اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی وہ جس طرف آنکھ اٹھاتا ہے اسے کتے ہی کتے نظر آتے تھے اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے اس نے بھونک مار کر باقی کے کتوں کو ڈرانا چاہا یاد رہے کہ آپ جب کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں فرنہ کسی کو بلا وجہ ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ ہزاروں کتے بھی بھونکنے لگے تب اس کی نس نس کام اٹھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا آپ شاید اس کتے کا ذر ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے صبح جب چوکیدار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی تھی اس محل میں جس میں کوئی مجود ہی نہیں تھا جب اسے مارتا محل خالی تھا لیکن کتے کے پورے جس میں زخموں کے نشان تھے وہ خون میں لگ پت تھا پتہ ہے اس کتے کے ساتھ کیا ہوا تھا خوف کے عالم میں وہ کتہ بھوکا جب تر دیواروں سے ٹکرایا اور مر گیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے سبھی تعلقات سبھی حوالے آئینوں کی مارد ہیں ان سب میں آپ اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں غور کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ نفرت سے بھرا ہوا آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لالچی آدمی کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سبھی اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنی لالچ کی تصویر دنیا کے آئینے میں دیکھتا ہے شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعویٰ دے رہی ہے آپ جو کچھ بھی ہیں وہ یہ کچھ آپ کو اپنے چاروں طرف دکھائی دیتا ہے یہ سارا جگ آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے